بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے تقریباً دو مہینے پہلے یہ گزارش میں نے کی تھی ٹی وی پہ بھی کالم میں بھی اور یہاں پہ اپنے ویڈیوز میں بھی کہ خیبر پختن خواہ میں عمران خان صاحب کو ایسا دچکہ اور سرپرائز ملنے والا ہے کہ وہ حیران رہ جائیں گے اور اس کے بعد پھر چونکہ وہاں پہ پنجاب کی طرح کوئی امیجیئٹلی تحریک استحقام پاکستان پارٹی نہیں بنی یا کچھ اور ہوا تو اکثر لوگ یہ تانے دینے لگے کہ جی وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی خیبر پختن خواہ کی پی ٹی آئی ابھی تک اپنے قائد کے ساتھ کڑی ہے لیکن آج بلاخر وہ دن آ ہی گیا اور پرویز خٹک کی قیادت میں تین درجوں سے زائد ایم پی ایز اور ایم ای ایز نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے نام سے ایک نئی جماعت کے قیام کا اعلان کر دیا یہ جو تاخیر ہوئی تو اس تاخیر کی اصل وجہ یہی تھی کہ پرویز خٹک صاحب یہ اسرار کر رہے تھے کہ ان کو تحریک انصاف کے نام کے ساتھ کوئی سابقہ لاحقہ لگا کے کام کرنے دیا جائے لیکن دوسری طرف سے یہ اسرار رہا کہ نہیں تحریک انصاف اور عمران خان کا نام وہ گوارہ نہیں ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تو ابھی ان کو بلاخر جب یہ اجازت دے دی گئی تو انہوں نے بھی اعلان کرنے میں اور اپنی پارٹی بنانے میں تاخیر نہیں کر دی دوسرا اس میں میں یہ بھی کہا کرتا تھا کہ کچھ ایسے نام بھی ان کے ساتھ جائیں گے جن کو سن کے آپ حیران ہوں گے تو میرا محمود خان وغیرہ کی طرف اشارہ تھا اور ایک اور بھی بڑا نام جو کہ اسی طرح لوگوں کو حیران کر دے گا وہ بھی پرویز خٹک کے ساتھ جائے گا لیکن اس وقت وہ علاج کی خاطر بیرونی ملک ہے اور کسی وقت آکے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا پی ٹی آئی کے ووٹ توڑ سکیں گے یا نہیں توڑ سکیں گے تو یقیناً اگر خود عمران خان صاحب میدان میں ہوں اور پی ٹی آئی بلے کے نشان کے ساتھ میدان میں ہوں تو پھر وہ کماہ کوہو ووٹ نہیں توڑ سکتے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک پہ واضح ہو گیا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو عمران خان صاحب میدان میں نہیں ہوں گے وہ جیل میں ہوں گے وہ ڈسکولیفائی ہو چکے ہوں گے اتنے سارے کیسز ہیں اور اتنے کلیر کٹ کیسز ہیں کہ جس وقت ان کو عدلیہ سے سہولتکاری کا عمل ختم ہو جائے گا تو اگلے دن عمران خان صاحب پھر کنویکٹڈ ہوں گے اور پھر یہ بات بھی یقینی ہے کہ نو مئی کو جو کچھ ہوا ہے اور اس کو ملکی اسٹیبلشمنٹ جس آئینے میں دیکھتی ہے جس طرح وہ اس کو غیر ملکی سازش سمجھتی ہے اور جس کا مقصد پاکستان کی سلامتی کے نقصان پہنچانا اور پاکستانی فوج میں فود ڈالنا تھا تو اس تناظر میں اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نام سے کوئی جماعت اگلے الیکشن میں میدان میں ہوگی تو ظاہر ہے کہ جب تحریک انصاف بھی نہیں ہوگی میدان میں اور عمران خان بھی میدان میں نہیں ہوں گے تو ان کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ یا تو الطاف حسین کے ووٹر اور سپورٹر کی طرح گھر میں بیٹھا رہے گا یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی اور جماعت کو ووٹ ڈالے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ان کے ساتھ آ گئے ہیں اب اس کی تعداد پہ بھی اختلاف ہے انہوں نے ففٹی سیون کا دعویٰ کیا ہے ان کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ لوگ تعداد ان کے ساتھ کم ہے لیکن جو میری معلومات ہیں وہ یہ کہ جتنے لوگ آج اتنے وہاں پہ بیٹے تھے اتنے ہی لوگ یا اس سے زیادہ وہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ برابطے میں ہیں اور وہ ان کے ساتھ لمبے عرصے سے مذاکرات کر رہے تھے ایک تو وہ لوگ جو فن سیٹر تھے وہ اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کیا پرویز خٹک صاحب یہ انیشیئٹیو لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں اور جب لیتے ہیں تو ان کے ساتھ کتنے لوگ آتے ہیں میرے خیال میں آج ان کو جو پیغام ملا ہے تو اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں ان کی تعداد بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر ہفتے دو تین بندے مزید جو الیکٹیبلز ہیں یا جو سابق ایمینیز ہیں یا جو سابق ایمینیز ایمپی ایز ہیں وہ پرویز خٹک صاحب کے پاس آتے رہیں گے کیونکہ پرویز خٹک صاحب نے نہ صرف یہ کہ جماعت بنا لی بلکہ جو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی یا جو خود ہم جیسے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی مثلا میرا آپ نے یہ خیال تھا کہ پہلی فرصت میں پرویز خٹک صاحب بیس بائیس لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکیں گے تو اب اگر ففٹی سیون نہیں بھی ہیں تو بہرحال بیس بائیس سے بہت زیادہ ہیں جس میں چوٹی کے ایمینیز بھی ہیں جس میں ایمپی ایز بھی ہیں اور جس میں وہ محمود خان بھی ہے جن کو وزیرالہ بنانے کے لیے عمران خان صاحب نے پرویز خٹک صاحب کو ناراض کیا تھا کیونکہ پچھلے الیکشن میں یا سیلیکشن میں جب پی ٹی آئی کو دو تہائی اکثریت دلوائی گئی تو وہ خیبر پختنخواہ کی روایت کے بلکل برحقستان کیوں کہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک پارٹی اقتدار میں رہی ہو اور وہ دوبارہ منتخب ہوئی ہو تو پی ٹی آئی نہ صرف یہ کہ دوبارہ اقتدار میں آئی منتخب ہوئی بلکہ پہلے ان کو کوئیلیشن گورنمنٹ بنانا پڑا تھا سمپل میجارٹی بھی ان کو حاصل نہیں تھی اور دوہزار اٹارہ میں ان کو دو تہائی اکثریت دلوائی گئی تو پرویز خٹک صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا کارنامہ تو کوئی ہو نہیں سکتا جو کہ میں نے سر انجام دیا ہے اس لیے وہ وزیارت اعلیٰ پر اپنا حق جتاتے تھے لیکن عمران خان صاحب نے ان کو وزیارت اعلیٰ نہیں دی پھر باقی جو کینڈیٹ تھے شاہ فرمان اور شاہ رام ترقی آتف خان ان کو بھی نہیں دیا اور مراد سعید صاحب کی سفارش پہ انہوں نے محمود خان صاحب کو وزیرالہ بنا دیا تو آج ایک اور اس کو ہم مزاقن بزدار پلس کہا کرتے تھے تو جس طرح وہاں پہ عثمان بزدار نے عمران خان کو چھوڑ دیا اور پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تو یہاں پہ بھی پہلی فرصت میں محمود خان صاحب اسی پرویز خٹک کی قیادت ماننے کو تیار ہو گئی اور ان کے ساتھ آ گئے تو جب محمود خان ان کے ساتھ آ گئے تو باقی لوگ کیسے باہر ٹہر سکتے ہیں اس لیے میرا یہ اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو باقی لوگ بچے ہیں ایک تو اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے ساتھ رابطے میں تھے جن کی تقریباً بات تیبی ہو چکی ہے لیکن وہ بناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور دوسرا اب جب انہوں نے پارٹی بنا دی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ باقی جو باہر رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک حوصلہ افضائی کا باعث بنے گا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ اس دوران پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کی برپور سرپرستی حاصل تھی اور کئے لوگ ہم جانتے ہیں کہ جو یونین کونسل کے ممبر بھی نہیں بن سکتے تھے لیکن پچھلے الیکشن میں ان کو ابنیز اور ایم پی ایز منتخب کروایا گیا تو پھر یہ تھا کہ ان کو نہ میڈیا کا خوف تھا نہ ان کو عدلیہ کا خوف تھا نہ ان کو ایجنسیوں کا خوف تھا تو اس لیے اکثریتی لوگوں نے بری طریقے سے اور بڑے ننگے طریقے سے کرپشن بھی کی ہے اور ان سب کی فائلیں تیار ہیں اور اب اس کے بعد چونکہ پہلے سے تو پلیٹ فارم نہیں تھا اور پلیٹ فارم اس لیے بھی نہیں تھا کہ پرویز خٹک صاحب وہ جانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی نہیں جا سکتے تھے اور جانگیر ترین صاحب کے ساتھ ان کی مخاصمت کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکری پرویز خٹک صاحب جانگیر ترین صاحب کے بہت قریبی تھے اور انہی کے ذریعے پی ٹی آئی میں آئے تھے لیکن آزم خان صاحب کے ساتھ پرویز خٹک کی دشمنی بہت پرانی ہیں جب وہ سبائی وزیرت حیدر خان ہوتی کی کابینہ میں تو اس وقت سے ان کی اور آزم خان کی نہیں بنتی تھی تو پھر آزم خان صاحب جانگیر ترین کے ساتھ تروں گئے اور جانگیر ترین نے ان کو تروں کروایا عمران خان سے اور آزم خان کو چیپ سیکٹری بنوا کے یہاں پھر ترین صاحب اور عمران خان صاحب ان کے ذریعے ایک پیرل حکومت چلاتے رہے تو اس کی وجہ سے ان کے اور جانگیر ترین صاحب کے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے تو ایک تو پرویز خٹک اور ان کے ساتھ ہی یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانگیر ترین کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں دوسرا ان کا یہ خیال تھا کہ خیبر پختنخواہ کے پولیٹیکل ڈائنیمکس اور پنجاب کے پولیٹیکل ڈائنیمکس بالکل مختلف ہیں اور یہاں استحکام پارٹی کے نام سے کام نہیں چلے گا اور میرے خیال میں یہ رائے بھی ان کی درست ہے یا یہ تجزیہ بھی ان کا درست ہے تیسری بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب اچھے مقرر نہیں ہیں وہ گفتگو میں اتنے تیز نظر نہیں آتے لیکن وہ سیاست کے بہت بڑے گروہ ہیں اور ڈرائنگ روم پولیٹیکس کے ماسٹر ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ان کو کٹے لائن لگایا ہوا تھا کٹے لائن کی وزارت دی تھی اسمبلی میں ان کی جگہ مراد سعید باقی لوگوں کو فلور دیا کرتے تھے آزم خان کے ذریعے بھی ان کو بھی تنگ کیا کرتے تھے لیکن جب بھی کہیں سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کی بات آتی تھی یا کسی بل کو پاس کرنے کی نوبت آتی تھی تو وہ پرویز خٹک صاحب کو آگے کر دیتے تھے اور ان کی خدمات لیتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کسی زمانے میں آصفری زرداری اور بنظیر بٹو کے بھی قریب رہے ہیں زرداری صاحب کے وہ ایڈوائزر رہے ہیں اور ان سے بھی وہ گرسی کے ہیں پھر وہ آپتاب شرپاؤ صاحب کے دستراستے لمبے عرصے تک اور آپتاب شرپاؤ صاحب کی پارٹی کے جنرل سیکٹری تھے تو آپتاب شرپاؤ صاحب بھی خیبر پختنخواہ کی سیاست کے اور ملکی سیاست کے اور ڈرائنگ روم سیاست کے ماہر سمجھے جاتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی پرویز خٹک صاحب شرپاؤ صاحب کے شاگرد رہے ہیں تو جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے ڈرائنگ روم کی سیاست ہے اس میں پرویز خٹک صاحب میرے خیال میں پی ٹی آئی کی صرفوں میں نمبر ون تھے اور اب وہ اپنی وہ صلاحیتیں آزمار ہیں آپ نے دیکھا کہ اس پچھلے دو تین مہینوں میں انہوں نے میڈیا کے ساتھ کوئی خاص انٹریکشن نہیں کی کہیں جلسہ نہیں کیا کہیں جلوس نہیں کیا لیکن خفیہ رابطوں کے ذریعے انہوں نے کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ آن بورڈ کر لیا تھا تو اپرویز خٹک صاحب کی اس صلاحیت کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آغاز ہے پی ٹی آئی کے خیبر پختنخواہ سے اختتام کا اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ مزید ایمین ایز اور مزید ایم پی ایز جو ایکس ایمین ایز یا ایم پی ایز ہیں وہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ آتے رہیں گے لیکن اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ ان سب لوگوں کی فائلیں بھری ہوئی ہیں اور ان سب پہ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اب ان کو یا تو کسی اور پارٹی میں جانا ہوگا اب ظاہری بات ہے جس کی پیپرس پارٹی میں نون لیگ میں یا جے ای وائی وغیرہ میں جگہ بنتی ہے وہ تو وہاں چلے جائیں گے اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے پشاور سے ایک ہے میں نے جے ای وائی میں جا چکے ہیں جبکہ سواد سے جو ڈاکٹر ہیدر لیتے وہ پیپرس پارٹی میں جا چکے ہیں تو جو ادھر کسی اور پارٹی میں کسی کی بات بنتی ہے وہ تو ادھر چلا جائے گا جو باقی بچے ہیں اب ان کے لیے دو رستے ہیں یہ ان پر واضح کر دیا گیا ہے کہ یا تو وہ پرویس خٹک صاحب کے ساتھ آئیں گے نہیں تو پھر ان کو جیل جانا یا ملک سے باغنا ہوگا تو اس لیے میں جانتا ہوں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جیل جانے کو یا ملک چوڑنے کو اگر ترجیب بھی دیتے ہیں تو ملک ان کو اسی طرح اپنی مرضی سے آسانی کے ساتھ جانے نہیں دیا جائے گا تو سوائے دو تین لوگوں کو جن کے لیے کوئی معافی کسی صورت نہیں ہو سکتی اور جن کو عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف اس بری طرح پسا دیا ہے کہ اب ان کو کسی بھی صورت وہ پرویس خٹک کے ساتھ آئیں یا نہ آئیں تو ان کو معافی نہیں مل سکتی صرف وہی لوگ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا تو ان کو یہاں پہ آنا ہوگا کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر نہیں جائیں گے تو پھر ان کو جیل جانا ہوگا اور جیل جانے کے لیے بہت کم دانیں پی ٹی آئی میں ایسے ہیں کہ جو تیار ہیں یا جیل برداشت کرنے کو اور جیل کی سختیہ برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہیں موسیقی موسیقی